بھی ہوتے ہیں خالی بھی ہوتے ہیں لیکن بھی نہیں آلہ کالیٹی جی امپورٹیٹ اسٹیڈین فریزن آلہ چیز لیتا ہوں اچھی چیز لیتا ہوں دو نمبر چیز نہیں لیتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ بچری ایک نمبر بچری ہے اور محنت کرنے پڑتی ہے محنت کے لیے تیم لگتا ہے وقت لگتا ہے چیز اچھی لیتا ہوں دوستوں کو بھائیوں کو فیدہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستے میں بہتران محمد افران گلتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیسو پیر فوجی بچی فارم دوستو ماشرہ سے کل جو ہیفرز آپ کے ساتھ نیٹ پر شیئر کی تھی فوجی صاحب نے ماشرہ سے دوستو آن لینج سیل کر دی تھی جو لینے والے تھے ادھر آئے ہیں موقع پر انہیں وزیٹ کی ہے تو ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں فوجی صاحب سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ فوجی صاحب کا کیا پوائنٹ آ ویو ہے ان کے پاس کس بریڈ کا جانور ہوتا ہے فوجی صاحب کا کار ویٹ سپ نمبر کیا ہے دوستو ماشرہ سے جانور کو آپ چیک کریں ایک ایک جانور آپ کو دکھاؤں گا کہ فوجی صاحب نے ماشرہ سے کون کون سا جانور ماشرہ سے سیل کی ہیں ایک نمبر کی ہفر کو ماشرہ سے چیک کریں دوستو ایک سے بڑھ کر ایک ایمپورٹر جانور ہوتا ہے ہمارے بعد لوکل بریڈ کا جانور نہیں ہوتا اس کو بریڈ کی پہچان رکھا کریں تب آپ کو پتہ لگے کہ جانور کا ریٹ کیا ہے کون سا جانور اچھا ہے کون س ہمارے خوبصورت ہوتا ہے اس کا بارڈ سٹکچر اچھا ہوتا ہے دوستو ماشرہ بہت اچھے ہیفرز ماشرہ دوستو ہیفر نمبر چار کو چیک کریں امپورٹن فریض ہے دوستو اس کو بریڈ کہتے ہیں یہ وہ بریڈ ہے جس کو اصل میں بریڈ کہتے ہیں پچیس ریڈ دودھ کرنے والی ہیفر ہے دوستو آپ کو دوسرے لوگ لوکل بریڈ دکھاتے لوکل والا ریٹ بتاتے تو آپ کوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ریٹ کم ہے یعنی کہ ہمیں یہ بندہ ہیفر سستی دیتا ہے دوستو وہ تیار ہو کر ڈائی تی لاکھر پر یہ سیل ہوتی ہے دوستو یہ والی ہیفر ماشرہ دوستو تیار ہو کر آپ کی انشاءاللہ پانچ لاکھ سے کم سیل ہو وہ پیسے جو ہوں گے کم وہ میں ادا کر دوں گا دوستو آپ بریڈ کو چیک تو کریں یعنی امپورٹنٹ بریڈ ہے سیکس سیمن کی فرز ہیں پانچ سے سات ہزار بل دوز کی فرز ہیں تو ہمارا کام ماشرہ سے بہت اچھا ہے فوج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی انٹرویو لیتے ہیں یہ میمان آئے تھے کار پر انہیں ماشرہ سے پانچ ہیفرز خرید کی ہیں ادھر آن لین انہوں نے دیکھی تھی اندھر آئے ہیں موقع پر انہیں جامل کی مقبل تسلی کی ہے پیمنٹ کی ہے اور کارگو کر رہے ہیں ماشرہ سے ہیفرز کو تو فوج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں دوستو ایمپورٹی ڈیفرز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں دبا ہوں دوستے ایک ایک رویس کر رہا ہوں گا اگر بھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کے سبسکرائب کرتے بیل ایک اور پریس کرتے تاکہ آپ کو وقت پر مل جائے اور کسی اپ ڈیٹ سے آپ میں اس نو تو ماشرہ سے دوستو ویڈیو کو آگاز کرتے ہیں فوج صاحب سے فوج صاحب سے بات چیت کرتے ہیں میں تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں کو فوجی بچری فارم کی طرف سے فوجی ممتازانوں کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ فوجی بچری فارم تونسا شریف سے یہ پانچ بچریاں سیل ہو گئی ہیں اور کوٹ دوکے یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں ہر دفعہ یہ نراض ہوتے ہیں اس دفعہ انہوں نے چھاپا لگایا ہے مجھ پر اور اچانک آیا ہے بتایا ہی نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو فائدہ دے پانچ بچریاں انہوں نے خریدیا ہیں شاندار بچریاں ہیں عالق نسل کی بچریاں ہیں اللہ تعالی ان کے نصیب میں کرے مقول ریٹ مقول نفع پر دی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ بھی رابطہ کیا کریں یہاں پر فوجی بچری فارم پر کبھی دو نمبری نہیں ہوگی کبھی بیمانگی یا دوکھا نہیں ہوگا آپ اس بارے میں مطمئن رہا کریں فوجی بچری فارم پر آپ کو جانور اچھا ملے گا اور تسلی بچ ملے گا دو نمبر کام نہیں کروں گا غلط بیانی نہیں کروں گا دوکھا نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ کے پیسے میرے پاس امانت ہوں گے جب تک آپ جانور لوڈ نہیں کریں گے آپ کا جانور بھی میری طرف امانت ہوگا جی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھیری بچری ہے بڑی بچری ہے شاندار بچری ہے تقریبا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کو فائدہ دے میں کوش آمد نہیں کر رہا یہ نو سے دس لاکھ پر فیروخت دونے والا جانور ہے ابھی کھیری بچری ہے بڑی بچری ہے بہت بڑی بچری ہے دوستو چیک کر سکتے ہیں جوڑ کی قوالٹی کو آپ چیک کریں آلہ قوالٹی یہ آلہ نسل کی یہ بچری ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں خود آپ اندازہ لگائیں گے کہ فوجی واقعی ہر دفعہ یہ دوست کہتے ہیں کہ فوجی تم اتنی اچھی اور خوبصورت بچرییں لے کر آتے ہو جی تو ہر دفعہ تم کہاں سے لے آتے میں کہتا ہوں یار محنت کرنی پڑتی ہے محنت کے لیے تیم لگتا ہے وقت لگتا ہے چیز اچھی لیتا ہوں دوستوں کو بھائیوں کو فیدہ ہو انشاءاللہ تعالی آپ رابطہ کریں مجھ سے رابطہ کریں میرے بیٹے سے رابطہ کریں چیز ایک نمبر ہوگی کام ایک نمبر ہوگا دو کھانی کروں گا بڑی صاحب اپنا فون نمبر دے دیں میرا نمبر ہے 0334 689 4927 آپ کے پاس کس ورائیٹی کا جانور ہوتا ہے کس نسل کا گبن خالی ہوتا ہے بھئی میرے پاس گبن بھی ہوتے ہیں خالی ہوتے ہیں لیکن میرے آلہ قوالیٹی جی امپورٹیٹ اسٹریلین فریزن آلہ چیز لیتا ہوں اچھی چیز لیتا ہوں دو نمبر چیز نہیں لیتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ بچری ایک نمبر بچری ہے یہ شاندار بچری ہیں فوجی صاحب ان میں سے گبن ہے ماشاءاللہ ایک گبن ہے فردی اپنے پیارے دوستوں کو اور چار جانا ریڈی فائر انسیمنیشن میں ہے ماشاءاللہ دھائی ماہ کی گبن ہے انشاءاللہ یہ بچری دیکھیں یہ بچری کھیری ہے بڑی بچری ہے ماشاءاللہ دوستو جانا کا تھانے منہ بھی ہے دوستو آپ چیک کریں یہ دوستو ماشاءاللہ سے پانچ ہی فرضی ہے تو ماشاءاللہ خوبصورت ہی فرض لینے کے دوستو آپ ادھر ویڈیٹ کر سکتے ہیں جی فوجی صاحب بس اختتام کرے ویڈیو کا تو کیا کہنا چاکتے ہیں تمام بھائیوں دوستوں کو سلام پیش ہو انشاءاللہ ہم یہ جانور ابھی لور کرتے ہیں میرے مہمان صبح سے آئے ہوئے ہیں ان کو روانہ کرتے ہیں لیٹ ہو رہے ہیں اللہ حافظ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ٹھیک ہے دوستو جانور کو ماشاءاللہ کارگو کرتے ہیں اللہ پاک نئے مالکو نصیم میں کرے اچھے جانور ہیں پیارے جانور ہیں تو اللہ ترین کے نصیم میں کرے تو ماشاءاللہ سے دوستو آپ کو جانور بھی دکھایا ہے ایک ایک جانور فوج صاحب کے ساتھ دوستو آپ کی باتچیت بھی کرا دیئے کافی دوست کہتے ہیں یار ہماری فوج صاحب سے باتچیت کرا کر دو تو پہلے فوج صاحب کم نمبر نہیں دیتے تھے اب بھی ہم نے جانا کافی دوستوں کا عصرار ہوتا ہے کہ ہم فوج صاحب سے صدر کرنا چاہتے ہیں ان سے باتچیت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے والے صاحب ہیں ان کو میرا کوئی فرق نہیں ہے میں کوئی چینل والا نہیں ہوں میرے اپنے ہی جانور ہے تو آپ یہ بے فکر رہا کریں انشاءاللہ جانور آپ کو اچھا دیں گے میاری دیں گے کیونکہ والے صاحب کا ویڈس اپ نہیں ہے تو میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ مجھے سکرن شایٹ بیٹھ سکتے ہیں مجھے بات چیت کر سکتے ہیں پوچھ صاحب سے بات چیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ دوستو اچھا میاری جانور آپ کو دیں گے اپورٹر ایس چیزیں فریزن ڈچ نسل کی ایفر لینے کے لیے دوستو آپ ہم سے رابطہ کریں تو لوکیشن کے بارے میں آپ کو بتایا زیلہ ڈیرہ غازی خان تحصیل توسے شریف شہر ہماری لوکیشن ہے تو کال ویڈس اپ نمبر میرا 037 659526 ویڈیو کے لاز میں تمام دوسری ایک ریویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں